آج میں تُسے کو صرف اللہ تعالیٰ دی جری رحمتِ اُوڑا ہے ایک واقعہ سوئے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں کہت پہ گیا باڑشاں نہ کیا لوگ بھٹنے پریشان تھی اوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں وفت بڑھاتے آگے کہ دعا کر جو تر قلیم اللہ ہی اللہ کو آکھ بارکتے بے موسیٰ علیہ السلام آکھا آؤ چلوں دعا کروں انہیں کٹھے تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پر ہی دعا کرائے انہیں کہ یا اللہ بارش وسا لیکن بارش دے وسن دا تھا ایک پاسے کار جائے گی دھوٹ مزید دیکھ تھی لوگ پریشان تھی گروہ سے تو دعا کی تھی تو تر قلیم اللہ ہی تو تا اللہ تعالیٰ نال بشتگو کرنی بارش دا نمت سی دھوٹ ورد گئے ون موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی تو اللہ کنے پچھنے کہ یا اللہ میں تا بارش دی دعا کی تھی ہم یہ تا دھوٹ تیر تھی گئے اللہ تعالیٰ دا پرغام آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جتنے بندے دعا واسکے کریں ہنہ بچ حک میڑا نافرمانے جب تک وہ بندہ اتھا ہو سی میں دعا قبول نہ کرے سا تو موسیٰ علیہ السلام آتے اعلان کتا وہ اتھا دعا کی تیسے تو سامیچو ہک بندہ جی رہے وہ اللہ نافرمانے جب تک وہ اتھا ہو سی وہ اسی دعا قبول نہ کرے سی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام اعلان کتا کہ بابا وہ جڑا بندہ ہے نافرمان اوہ تو نکل مہین وہ بندے کو تو پتا ہا وہ ایڈے اور ایڈے اٹھا وہ مل اللہ کو فریاد کی تھی کہ یا اللہ میں تو نکل سا کہ میڈی عزت خاکچ مل رسی میڈی دار ہی بدنامی تھی سی کہ اگر میں اتن ہی نہیں کردہ کہ والبارش لگ تھی سی میں آپنے کو طاہیاں دی مافی مانگنا میں آپنے غلطیاں دی مافی مانگنا میں آپنے لا فرمانی دی مافی مانگنا تو میرا فردہ لگ تو میں کوئی حصوات سمنت نے بچا تو رحم فرما تھوڑی دیل بعد فردہ لگے بانے شروع تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام سے اللہ کہنے کہ یا اللہ تو تم ایک وعہ کیا ہائی کہ جب تک وہ بندہ اٹھا ہوتی نوی نہ بسی کہ کی میں بارش تھی گی بندہ تو اٹھو کوئی نہیں نکتا مجمع رچوں اللہ تعالیٰ نے آتیا کہ گہلی وجہ کہنے میں بارش روکی کھڑا ہم ہوں بھی وجہ کہنے آج بارش میں بسے نہ کروں کیونکہ اوٹی نے کیونکہ ہوں میں کو فریاد کیتی ہے ہوں میں کے لئے معافی مگی ہے ہوں آپ نے گناہیں بھی تودھا کیتی ہے کہ میں ہوں بھی معافی قبول کر جگی ہے کہ اے ہوئے میرے اللہ دیئے رحمت کہ اے سیر مولی صاحبان اسے کو اللہ کا نظر رحمت اے ہوئے اللہ دیئے رحمت اللہ معاف کرنا نہ لے کہ آخان کا مقصد ہے اسا وی ساوے گناہ دار اللہ سے بھی قبول کریں اللہ سے بھی قلطانیم کو معاف کریں انشاء اللہ تعالیٰ اسا اللہ تعالیٰ بھی بندگی میں آپ کو یہ تمام زندگی تیری پکی ہے کوئی گناہ دیں اللہ تعالیٰ